موسیقی ابھی ایک شور اٹھا ہے کہیں کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں سیر کی وادی میں جانے والے چھے دوست موت کی وادی میں جا پہنچے وادی سوات میں گاڑی کھائی میں گرنے کا خوفناک حادثہ مرنے والوں میں سے پانچ کا تعلق مزنگ لاہور کے ایک ہی محلے سے لاشیں گھر پہنچنے پر قورام برپا نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی قصیت عداد میں شرکت پانچوں دوست زندگی میں ہر کام اکٹھے کیا کرتے پانچوں خدمتیں خلق کرنے کے بہانے ڈھونٹے رہتے فلاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر پورے علاقے میں مشہور تھے اہل خانہ پر آسمان ٹوٹ پڑا علاقہ مکین بھی غم سے نڈھال جانبہ کونے والوں میں ریحان بٹ، عمیر نیاز، عاطف، عمیر اشرف اور عامر شامل ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال آرازی کا سکینڈل ہائی کورٹ کا ملزمان کو گرفتار کر کے ایف آئی آر کی کاپی آج عدالت پیش کرنے کا حکم جالی عدالتی فیصلے بنانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں جال سازوں کو تحفظ دینے والے ایس ایچ اوز کے خلاف بھی کار روائی ہوگی جیسٹس علی اکبر قریشی لاہور نیوز ملکی تاریخ کے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کو منظر عام پر لائیا بیگم کلسوم نواز کو دفنانے کے بعد باؤ جی واپس اڈیالہ پہنچ گئے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر بھی جیل منتقل شہباز شریف تینوں کے ہمراہ تیارے پر گئے جیل تک چھوڑ کر آئے روانگی کے موقع پر جاتی عمرہ میں دل گرفتہ کیفیت والدہ کو الویدہ کہتے ہوئے ماحول ایک بار پھر اداس والدہ کی نواز شریف مریم نواز اور سفدر کو دعائیں ماں جی گھبرائیں نہیں مشکل وقت ہے جلد گزر جائے گا نواز شریف ڈرائیونگ کرنے والے کم عمر بچوں کے والدین کو حوالات میں بند کیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے سی ٹی او کو ہدایات کر دی دو ہزار دو سو چھہتر کم عمر بچوں کا ڈرائیونگ کرنے پر چالان کیا چیف رافک آفیسر نے عدالت پہ شکر تفصیلات سے آگاہ کیا حلقہ این اے ایک سو چوبیس کا زمنی الیکشن سابق وزیراعظم کی گھر گھر انتخابی مہم یوسی چیرمین عارف نسیم کے گھر آمد بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت شاہر خاقان عباسی کہتے ہیں قیادت کے فیصلے پر لاہور آیا عوام کی بھرپور ہیمایت ہے الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے عوام کے خدمت جاری رکھیں گے بیگم قوصوم رواز کی جمہوریت کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں حمزہ شہباز کے حلقے این اے ایک سو چوبیس کا انتہائی براحال قلعہ گجر سنگ یوسی ایک سو ہکتر میں سیوریس کا گندہ پانی وبالے جان بن گیا پچھلے پانچ ماہ سے گلیوں بازاروں پر گندے پانی کا قبضہ بدبودار اور متعاففن پانی کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے بلدیاتی نمائندوں اور واسا کی مجرمانہ خاموشی سیوریس کا کام شروع کرنے والا تھکے دار کام چھوڑ کر فرار مجبور اور لاچار اہلِ علاقہ ایک ماہ ہو گیا ادھر پانی آیا کافی بچے گر جاتے ہیں میرے پاؤں یہاں پہ آ گیا تھا صبح سب سارے سوکس گیلی ہو جاتے ہیں بچے گر جاتے ہیں صاف کپڑے پین گیتے ہیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں چھے ماہ ہو گیا ہے یہ سیوریس کا مسئلہ چاہتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہم ہر طرف جا کے ٹکڑے مار کے تھاک گئے ہیں ہمارے گھروں میں اتنے اتنے مچھر ہیں پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبوں پر کام شروع وزیراعلا گورنر اور تمام وزراء کو ٹاسک مل گئے صاف پانی کا معاملہ گورنر پنجاب کے سپورد بچت مہم گورنس ترقیاتی منصوبے وزیراعلا خود دیکھیں گے سو روزہ پلین کی نگرانی سینئر وزیر عبدالعلم خان کریں گے بجٹ کی تیاری اور تجاویز کا مکمل پلین وزیر خزانہ کو تیار کرنے کا حکم دیتا ہے دنیا کی سب سے بلکل پوچ باگا باڑھر پر ہمارے ملیہ والی کے جبرو جوان سپاہیوں کے سامنے کیسے وہ گرتے ہیں جب بارے کی زورت نہیں ہے بارتی فوج بزدل ہے راہ نے ٹی ٹی پی کی فنڈنگ کی فلموں میں سنی ڈیول کی طرح ڈائیلوگ مارنا بہت آسان حقیقت میں مقابلہ مشکل ہے بھارت کسی بھول میں نہ رہے سبائی وزیر اطلاع تیاز الحسن چوہان بولے جب تک وزیر ثقافت ہوں ملکی روایات فوج پاکستان کے خلاف کچھ نہیں چلنے دوں گا عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بنے گا پاک فوج نے ملک کے لیے لازوال قربانیاں دی یونیک گروپ کے زیر احتمام یوم دفاق کی تقریب میں خطاق محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے ساخت انتظامات سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کا مرکزی جلوس کے راستوں کا دورہ نصار حویلی میں ازاداروں اور منتظمین سے ملاقات سیکیورٹی کے عمور پر بات چیت محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے پیشن ازر سیول لائنز ڈا ویگن میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں کا سرچ آپریشن دوران آپریشن گھروں اور امام بارگاہوں کے گرد ساخت چیکنگ بائیو میٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے سناکتی کو آئیف کاندراج بھی کیا گیا سنگیوں کی قریب بارہ سالہ بچے کی لاش دریائے راوی سے ملنے کا معاملہ لوہیکین نے واقعے کو قتل قرار دے دیا لاش بند روڑ پر رکھ کر اتجاج قتل کا مقدمہ درج گنگرام اسپتال کے فٹ پات سے بھی نامعلوم شخص کی لاش ملی پولیس کے مطابق متوفی نشک آدھی ہے لاش مردخان منتقل گھریلو ملازم قاتل اور لوٹیرے نکلے ای ایم ای سوسائٹی میں ڈکیتی کے بعد مالکن کو قتل کرنے والے ملزم گرفتار اسپی سادر انویسٹیگیشن اور سی آئی اے کی مشترکہ پریس کانفرنس بتایا گھریلو ملازمہ اور مالی نے ڈکیتی کے بعد مالکن کو گلہ دبا کر قتل کیا ملزمان گھر سے تلائی زیورات اور نقضی لوٹ کر فرار ہو گئے شہر میں ڈاکو بے لگام مصری شاہ کے علاقے میں دن دہاڑے بیکری میں ڈکیتی کی واردار ڈاکو نقضی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار شادباد کے علاقے میں بھی دن دہاڑے شہری لوٹ گیا بارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول پولیس کی ناقص حکمت عملی کا پول کھل گیا شہر میں ڈکیتی قتل اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ گزشتہ دو ماہ کے دوران ڈکیتی کی پانچ سو اسی وارداتیں قتل کے انچاس مقادمات زیرے تفتیش آٹھ کا تاحال کوئی سراغ نہ لگ سکا شہر میں بچوں سے زیادتی کے 38 واقعات ریپورٹ لاہور نیوز کو پولیس کی تیار کردہ ریپورٹ بھی موصول جالی ہاؤزنگ سکیم کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ نیب کی ٹیم کا پاک عرب سوسائیٹی فیروسپور روڈ پر چھاپا بیلڈرز کے دفاتر سے ریکارڈ قبضے میں لے لیا بیلڈرز نے زمین نہ ہونے کے باوجود زائد پلوٹ رکھ یہ نیب ہو کان ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے طالبات میں آگاہی مہم گورنٹ کالیج فور وومن گلبرگ میں کرپشن سے نجات کے انوان پر تقاریر اور پینٹنگز مقابلوں کا انعقاد مختلف کالیجز کی طالبات کی بھرپور شرکت درخت لگاؤ ملک سرسبز بناو مہم میں پنجاب کالیج بھی پیش پیش گلبرگ کیمپس میں سرسبز پاکستان کے حوالے سے سیمینار طالبہ نے کیمپس کے سہن میں پودے لگائے اور لاہوٹ ایمبر آف کامرس کے انتخابات کی مہم اروج پر فیروزپور انڈسٹریل آرگنائزیشن کا پیاف فاؤنڈر آلائنس کی حمایت کا اعلان اہدے داروں کے اعزاز میں تقریب کا بھی احتمال موسیقی